پنجاب کے علاقہ گجرات کہ یہاں پہ کچھ افراد اس طرح کے موجود ہیں جن کے سر معمول سے کچھ چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کو شہدولہ کے چوہے کہا جاتا ہے ان کی نسبت جو ہے وہ دربار کے ساتھ ملا کر ان سے بیک مگوائی جاتی تھی ان کے بارے میں ایک بات عام تھی کہ نہ تو ان کی قبریں ہوتی ہیں اور نہ ہی ان کا جنازہ پڑا جاتا ہے جب وقت آخر قریب آتا ہے تو ان کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے جس کمرے میں یہ سما جاتے ہیں آج اس جوٹ کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے کہ اس میں کتنا جوٹ اور کتنا سچ ہے ناظرین ہمارے ساتھ ایک عقیدت موجود ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ یہ ہسٹری کے بارے میں کافی جانتے ہیں یہاں پہ روزانہ یہاں پہ آتے ہیں اپنی عقیدت لے کر یہاں پہ آتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ہسٹری کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں اور ان کی کیا یہاں پہ مندیں پوری ہوئی ہیں وہ بھی ہمیں بتائیں اسلام علیکم صاحب کیسے ہیں سارا اللہ کے شکر اچھا ماشاء اللہ روزانہ یہاں پہ آتے ہیں تو آپ کو کیسا دلی سکون ملتا یہاں پہ آتے ہیں جی اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ دل کا جو سکون ہے وہ اللہ کے ذکر میں پشیدہ ہے الحمدللہ یہ وہ درگاہ پاک ہے جہاں پہ صبح و شام اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے لوگ آگے تلاوت قرآن کرتے ہیں درود پاک پڑھتے ہیں اور سارا دن یہاں پہ محافل کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو سکون تو یہاں پہ ہر وقت آپ کو ملے گا تو حضرت شاہ دولہ دریائی گنج بخش آپ کے حوالے سے میں ایک ارز کروں گا کہ گجرات شہر میں اگر منت کی بات کی جائے تو یہ وہ درگاہ ہے کہ جہاں پہ ہر امیر غریب اور ہر طبقے کا بندہ اپنی منت یہاں پہ لے کر آتا ہے اور اللہ کے فضل سے ہر ایک ہی منت کو پورا کر دیا جاتا ہے یہ وہ دربارے پاک ہے جہاں پہ ہر ایک کی مراد کو پورا کیا جاتا ہے میری اپنے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ کبھی بھی اگر آپ گجرات شہر آئیں تو اس درگاہ پاک پر ضرور حاضری دیں حضرت شاہ دولہ کا جو لقب میں دریائی اس کی بنیادی طور پر وجہ ہی یہ ہے کہ آپ کا دل دریاؤں کی طرح صحیح تھا اور آپ کے در سے ہر ایک کو خیرات ملتی تھی آپ صحاوت بہت زیادہ کیا کرتے تھے تو میں سب کو یہی کہوں گا کہ اس در پاک پر ضرور آیا کریں اور اس پر آنے کی برکت سے آپ کو دنیا میں بھی تمام نمتیں ملے گی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو کامیاب فرمائے گا بہت شکریہ آپ کا ناظرین ہم موجود ہیں دربار کے آہاتہ میں یہاں آپ میرے قبض میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں دکانیں بھی موجود ہیں اور یہاں پر سوالی آتے ہیں اور اپنے بچوں کے لئے یہاں سے عقیدت سمجھ کر کھانے پینے کی اشیاں بھی لے جاتے ہیں اور بچوں کے لئے کھلونے انجیولری چوڑیاں وغیرہ بھی یہاں سے مل جاتی ہیں جس سے عقیدت مندوں کی عقیدت بھی پوری ہو جاتی ہے اور دکان دارن کا روزگار بھی چلتا رہتا ہے ناظرین نہ تو یہاں آپ کو کوئی تعویز داگے والا نظر آئے گا اور نہ ہی یہاں پہ کوئی دو نمبر ملنگ آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا اس دربار پر اس طرح کے سب نے بلکل بند کر دیا ہے اگر کوئی اس طرح کا دو نمبر یہاں پہ نظر بھی آئے تو اس پر فوری قانونی کاروائی بھی کی جاتی ہے کاروائی بھی عقیدت میں کہ بجیرات وفادادوں کی جن کی بورس شہیدوں کے ساتھ زمین ہے اس کے ساتھ بجیرات کو یہ اعزاد کی حاصل ہے کہ بجیرات میں اللہ کے عوضیات اسی طرح میں مجھتا ہے یعنی کہ بجیرات میں بلکلوں کی دربار ہیں نو بند رفع دربار ہیں بلکل میری حال میں آٹھ نو امیس سے زیادہ ہیں اس کے علاوہ آدھر دربار شہر میں اللہ کی بولیہ کرتا جائے تو بہت دیا تھا بلکل میں ایک دور پر حضرت چمروزی شاہد رہائی جنہیں پیام میں شاہدودہ پاک کہتے ہیں ان کا دربار ملکورت حزیر کسی وقت میں اس دربار کے ساتھ ہی ہوئے پریاد جائے ہوئے گزتا تھا کیونکہ بہت اس طرح بات مرنس کے کارے ہیں تو جب نو بند رفع دربار ہے تو جب نو بند رفع دربار ہے اس میں عرص کے دنوں میں میرے خیال میں بلورے ملک سے قائلی میں آتی ہیں تو جہاں تک مرنسوں کے باعت کہ اللہ کے یہ ولیہ انہیں داخل پاک گز رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے زندہ چڑھاوا لیا تھا آمسور پر دیکھا جائے اللہ کے ولیہ میں ہیں کسی کہ آپ کو دیکھا جائیں تو مکڑا والے دیں مجھے بکڑ دے جائیں مجھے بکڑا دے جائیں دیکھا اس کے لئے ایک روایق چلی آ رہی ہے کچھ لوگ آنکھ رہی ہیں کچھ لوگ ہیں اپنی عقیدر کے ساتھ لوگ جو ہیں اللہ کے بچوں کے نظاروں پر جو ہیں جب ان کی منتیں خوبی ہو جاتی ہیں تو ان کی جائیں لیکن اس دربار کے خاصے یہ پورا نتیاز دی ہے کہ یہ دوسرے درباروں میں جنگت رہا لی جاؤ رہا ہے اور دائرین جو کس نے کسی حاجت کے دور پر آتی ہے کس نے کسی عوامی ساتھ پراندوشہ مجموعی طور پر آتی ہے کیونکہ جب وہ جب جو میں باتت تک ماں ہوئے کہ ہیں تو سنے کس نے کسی حاجت کے دیئے کسی حاجت کے دیئے وہ میں اپس درکھلاو تھا تو وہی تو اندوڑا تھا چیزوں کی منتیں مجموعی طور پر ہوئے تو میرے خیال میں مکافی لوگ ہیں جب دائرین جانتا لیکنی کا جاتر منت دیٹے کی مانگے کیونکہ ہم لاحظ نہیں اللہ علیہ وسلم جیسے ہیں کہ یہاں پر یہاں پر جوٹے سرمالے ہیں جنہیں شادولا بیٹھے کہتے ہیں تربیش ہوتے ہیں وہ بھی انجام کی طریق پسیچر ہوئے ہوتے ہیں کچھ لوگ یہ منتظمان ہیں کہ مجھے لائیں پھر کوشتا ہوتے ہیں جیسے میں اپنے دیکھتے ہیں بیٹا جو شادولا کا کر کے مانا جائے جلے میں جلال کرتے ہیں وہ پھر وہ بہتاری شادولا جائے یعنی وہ ترسار کر روٹا ہوتے ہیں چپتہ سار ہوتے ہیں سار ہوتے ہیں وہ پھر اپنے دورے سے ہوتے ہیں سار ہوتے ہیں السلام علیکم سلام علیکم اللہ کی بیٹھانے آپ کتے دیر سے یہاں پہتے ہیں 30 سالو آپ پیش سبیدھی پہنے پہتے ہیں ہمارا ٹھیک ہے جوہر میں پہتے ہیں جوہر میں پہتے ہیں میں بتائیں کہ یہاں پہتے ہیں مجھے مجھے آپ پہتے ہیں اچھے میں بتائیں کہ ایساہین یہاں پہ آتے ہیں آپ پہتے ہیں یہاں پہتے ہیں اس میں کیا حق کرتا ہے آپ پہتے ہیں آپ پہتے ہیں یہ جو لوگ آتے ہیں یہ ہمارا پازہ پہتے ہیں وہ کام سے دل پڑی اس کے نجام لے جاتے ہیں پہتے ہیں وہاں بھی ملتے مکھتے ہیں وہاں بھی کسی کو دینا ہوتا ہے جو چڑھاوائی کو ایسا جو کر لینا اللہ تعالیٰ نے جو دلیائی قرآن ہے جو کرنے اللہ ازاد باقی ہے ناظرین ہمیں اس دربار کی ایک بات بڑی اچھی لگی کہ یہاں پہ بلکل کوئی بھی تاویز داگہ یا اس طرح کے کام نہیں ہو رہے جو کہ خلاف شریعت ہوں جو کہ خلاف قانون ہوں اکثر ہمیں اس طرح کے درباروں پہ وہ معاملات ملتے ہیں جو کہ یہاں پہ نہیں ہیں یہاں پہ محکمہ اوقاف کے جو نمائندے ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسر حیات صاحب ان سے گفتگو کرتے ہیں اس بارے میں ہمیں گائیڈ کر دیں اسلام علیکم سر کیسے ہیں سر اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ ہمیں یہاں بھی ایک بات بڑی اچھی لگی کہ یہاں پہ وہ جو عام درباروں پہ ہمیں نظر آتا ہے تاویز داگے وغیرہ یہاں وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں نشایب وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں اس طرح کا معاملہ نہیں ہے تو جو محکمہ اوقاف کی جو نمائندے ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ بہتر یہاں پہ دربار شریف جب سے محکمہ اوقاف کی تحویل میں آیا ہے تب سے ادھر کوئی بھی غیر شریف کام نہیں ہوتا اور نہ ہی ایڈمیسٹریشن اس کی اجازت دیتی ہے اور نہ ہی ہم نے کبھی کسی کو کرنے دیا اور ماشاءاللہ الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے اس کا نظام جو ہے وہ چاہتے ہیں اگر کوئی ایسی حرکت کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اس کے حلاف کاروے کی جاتی ہے اچھا دربار شریف کا جو اگزیک ٹائم میں وہ کیا ہے کتنے بجے یہاں پہ اوپن کیا جاتا ہے کتنے بجے بند کر دیا جاتا ہے دربار شریف کا جو اگزیک ٹائم میں صبح فجر کی نماز کائم یہ اوپن ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ تقریب رات کو دس گیارہ بجے تقریب بند کر دیا جاتا ہے جی ناظرین ہم موجود تھے شادولہ شاہ دربار کے اندر آپ نے لوگوں کی گفتگو بھی جانی کیسے لوگوں کی منتیں پوری ہوتی ہیں کیسے لوگ یہاں پہ اپنی حاضری آ کے دیتے ہیں جو یہاں پہ حقائق تھے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں جو فیک چیزیں تھیں جو افواہیں تھیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں یہاں پہ ایک بات ہمیں بڑی اچھی لگی کہ جو یہاں پہ تاویز وغیرہ نہیں کی جاتے یہاں پہ وہ جو نشے کے دوت افراد بیٹھے ہوتے ہیں وہ یہاں پہ نہیں ہیں محکمہ اوقاف کی جانب سے بڑا اچھا یہاں پہ ردعمل کیا جاتا ہے اسی پروگرام کے ساتھ اپنے میز بان نمان ویرو کو اجازت دیجئے انشاءاللہ حاضر ہوں گے کسی نئی پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ